اگری بزنس ان سے کوئی بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں پھر یہ ہوا کیا کپاس کے ساتھ پچھلے سال ایک سکسس ٹوری تھی پھر اس دفعہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اور اس سے ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ آئندہ برس میں کیا ہونے جا رہا ہے کپاس کے حوالے سے کوئی تیاری ہو رہی ہے پائپ لائن میں کوئی اچھی خبر ہے تحقیق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کاشکار پریشان ہے اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے یہ آج کا موضوع ہے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد نوید افزل صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ کے اور سینٹر کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ ایک سینٹر کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ وفاق کی تحت ادارہ ہے اور کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ پنجاب کے تحت ادارہ ہے تو یہ وفاقی ادارے کے سینٹر کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ ان کی تحقیق کیا کہتی ہے دوسرے مہمان موجود ہے ڈاکٹر مکرب علی صاحب آپ ذریعی افزل ملتان سے منسلک ہیں پڑھاتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ان سے بھی کپاس کی صورتحال جانیں گے اور تیسرے مہمان طائر حسین خان ملے زی صاحب آپ فارمر پارلیمنٹ سیکٹری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرگریسیف گروہر ہیں بڑے عرصے سے جو ہے کپاس کاش کرتے ہیں اور کپاس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھتے ہیں ان سے بھی جو ہم گفتگو کریں گے وہ سارے فارمرز کے لیے گائیڈ ڈائن ہوگی بہت شکریہ تینہوں میں مانا ہوگا ڈاکس صاحب آپ خرید سے ہیں بیسے کیا منظر نظر آ رہے ہیں آپ ایک بڑے تحقیقاتی دارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا بڑا نام ہے سینٹرل کارٹنے سرچ انسٹیوٹ کا بڑا ڈیلیور کیا ملک میں تو ابھی آپ کو ایک اوورال پکچر کیا نظر آ رہی ہے کارٹن کی اس سال کی اگر آپ بات کریں اس سال تو یہ ہے کہ سٹارٹ میں جو ہمارا کافی ہیٹ ویو چلی ہے کافی گرم موسم رہا جون جلائی میں اور اس کی وجہ سے شیڈنگ کافی ہوئی ہے ہر چگہ یہ آپ دیکھیں گے آپ کو فروٹ کی کافی شیڈنگ ہوئی ہے وہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ کی اب جو پیداوار آ رہی ہے وہ کم آ رہی ہے بلکہ کافی کم آ رہی ہے تو لیکن یہ ہے کہ ارلی سے تو ہم اتنی نہیں پیداوار لے چکے اب جو پریزنٹ ہے صورتحال کرنٹ جو ہمارے پاس فگر آئی ہے وہ تو تقریباً لاسٹیئر سے اگر کمپیرزن کیا جائے تو وہ سکسٹی تھری پرسنٹ کم ہے بہت کلت ہے بہت کم ہے وہی کہ سیزن میں رکبہ تو اتنا کم نہیں تھا رکبہ بھی کم ہوا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں لیکن یہ ہی ہے کہ ویدر نے ساتھ نہیں دیا تو دوسرا لوگوں کا ٹرینڈ تھا ٹپل جین کی طرف سے آدھا تھا سندھ میں سپیشلی تو سندھ میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ٹپل جین لگائیں تھی اور ان کی پیداوات کم آئی ہے ٹپل جین کی بھی کم آئی ہے کچھ یہ بھی ہے نا کہ میل تو اس میں ویدر کئے اپنا نیکسٹ جو ہے کہ میرا لازٹ ویزٹ ہوا تھا یہ در فوٹ آباز سائیڈ پہ چشنیاں تو اب فروٹنگز کافی ہے اب جو سیزنل پیداوار ہے وہ انشاءاللہ ہماری حمید ہے کہ بہتر ہوگی بہتر ہوگی مزید بات کر رہے ہیں ہاں ارلی کا کمپیریزن جو کر رہے ہیں وہ تو کم آئی ہے لیکن سیزنل میں ہم ارلی سے تو بڑی اچھی توقعات تھی لیکن نجی بھی کام آپ ذرا اس پر روشن ڈالیں کہ کیا ہوا آخر آپ بھی بیٹھے ہوئے سارا کچھ دیکھ رہے ہوں منظر کہ یہ ایک دم سکسس ٹوری اور پھر ہم فیلیر کی طرف چلے جاتے ہیں سر بیسیکلی جو ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے سال اور اس سال کا موسم کا تو بڑا کلیر کٹ ہمیں چینج نظر آتا ہے ڈیفرنس آتا ہے پچھلے سال میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ویٹ سیزن تھا وہ تقریباً چودہ سے پندرہ آگست تک تھا اور اس کے بعد پھر ایک نار ڈرائی سپل آیا اس دفعہ جو اس سال جو ہمارے پاس رہا اس کے اندر پہلے ہیٹ ویو رہی پھر اس کے بعد جو ہے درمیان میں مونسون اور بڑا سویر مونسون اور جس میں اگر ہم دیکھا جائے تو میجورٹی ہمارے جو کارٹن گروئنگ ایریہ ہیں پنجاب کے اندر وہاں پہ جو دو سے تین یکمشت بارشیں کٹھی ہوئیں ایریکٹک رین فال اور ہیوی رین فال جس کی وجہ سے وہ گروئر جو کہ ٹائم لی کارٹن کے اندر سے پانی نہیں نکال سکے زیادہ انہوں نے لاز کیا ان کی کارٹن جو ہے ان کی ترمینیشن بھی وہاں پہ دیکھیں گی زیادہ جو لوگ اس کا ٹائم پہ مانیج نہیں کر سکے اور دیفنیلی وہ گروئر جنہوں نے ٹائم لی پانی سے جو ہے وہاں پہ اس وقت اس کو ڈرین آؤٹ کر لیا اور اپنی کارٹن کی جو بیٹر منیجمنٹ کے ساتھ چلتے رہے دیفنیلی اب دیکھنے میں آرہا ہے کہ جو کہ موسمی فرسل تھی اور خاص طرح پہ ارلی کارٹن بھی تھی اس وقت جو ہے اس مہینے کے اندر سپٹمبر میں جب آرشوں کا سپل سپٹمبر کے سٹارٹنگ میں ختم ہوا تو ایک بمپر فروٹنگ تھی اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جی شاید جو ہے اس سال جو ہے وہ بہت زیادہ برے حلات ہوں گے خاص طرح پہ وہ لوگ جو کہ انہوں نے تھکے پہ رکھ پہ لی ہوئے تھے جی اس سال شاید ہم کس طرح ہم اپنے ایکسپینسی بھی برے نہیں کر پائیں گے بٹ اس وقت جو سیچویشن آرہی ہے جتنے بھی گروہرز جتنے ہم نے وزٹ کیا ہمارے اپنے بھی ٹرائلز یہاں پہ موجود ہیں تو سپٹمبر میں جو ایکسپیکٹیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرور ٹری ٹائمز زیادہ ہمیں فروٹنگ نظر آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ اس کی بات کر رہے ہیں یا جرنلی آباد کر رہے ہیں جو میں اوورال جرنلی بات کر رہا ہوں اوورال جرنلی پنجاب گروہر سے ہی پوچھ لیتے ہیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں طایر صاحب آپ کے خیال میں کیا صورتحال ہے بطور کاشکار آپ کیا فیل کر رہے ہیں ڈاک صاحب بہت شکریہ گزارش یہ ہے کہ کارٹن کے حوالے سے دو میجر پرابلم ہیں پہلا تو کلائیمیٹک پرابلم ہے ٹھیک ہے ہیٹ ویب پھر بارشیں آئیں لیکن ریوائی ہوئی ہے کارٹن بارشوں کے بعد اچھے سال بھی کلائیمیٹک چینجز تھی ہر سال یہ ہوئی ہے مطلب ہے اسی شندت کے تقریب ہونے لیکن لیکن جو سب سے پڑا پرابلم آ رہا ہے وہ ہمارے سیٹ کا آ رہا ہے میں یہ سمائیتا ہوں کہ جتنی بیٹی ورائیٹیز ہے وہ اس ملک کے لئے کارس ہے جب سے بیٹی ورائیٹیز آئی ہیں ان کا پوٹینشل ہی کوئی نہیں ہے شروع میں ایک دو سال جیسے ہائیبرٹ ورائیٹیز ہوتی ہے کہ شروع کے ایک دو سال پڑی اچھی آئی فورٹی فائی فورٹی فیفٹی من آئی اور اب وہ آگئی ہے آٹھ دس من کے اوپر ٹیپل جین ورائیٹیز جو ہے اس کا تو کمپلیٹ آج تین تک فلے ہو رہا ہے جنہوں نے ٹیپل جین ورائیٹیز کاش کی ہے سیزنل وہ ایک من بھی ابھی تک پارے کر نہیں پیک کر سکے جو ڈبل جین ورائیٹیز ہے جس میں جو پرانی ایسیس بتیس ہے اس قسم کی ورائیٹی ہے وہ کچھ چاہا کہ ساڑھے تین چار من کی پیکنگ لے چکی ہیں لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ جو سپٹیمبر کا فروٹ ہے نا اس وقت وہ جتنی شیڈنگ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اللہ نے اسے ڈبل فروٹ دیا یہ دو پیلو ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک تو پہلے ذرا یہ فروٹنگ کس طرح اچھی ہو گئی اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک آپ نے جو پہلو اٹھایا وہ ڈریکٹر نبیر صاحب سے اور ڈریکٹر مقرب سے ریلیٹی ہے کہ جی بیٹی آپ کہتے ہیں کہ جی بیٹی فیلیر ہے تو اس پہ ہم نے تو اس کو ایک سکسس ٹوری کی طور پر کہ جی بیٹی آ گیا تو کمال ہو گیا کیوں جی بیٹی صاحب کیا ہوا بیٹی کے ساتھ یہ ہی تھا جی بیٹی کے ساتھ یہ تو کہ پہلے ظاہر کہ ہم نون بیٹی لگاتے تھے تو اس کے لیے ہمیں ادھر ایشو ہوتا تھا بہت زیادہ سپورٹڈ کا تو اس کے بعد جب ہماری بیٹی شروع ہوئی تو اس کا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ان کو ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ نے بیٹی لگانی ہے اور ساتھ نون بیٹی بھی ٹین پرسنٹ رول لگائیں لگانی ہے تو لیکن ان لوگوں ظاہر کہ فارمرز کہاں پروگریسیو تو بہت یعنی کہ آگی ہیں لیکن موسٹلی فارمر تو ہمارے سمال فارمر وہ اس پہ نہیں عمل کرتے اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا پھر ہمارا پینک کا ثریٹ جو بڑا ہے وہ اسی وجہ سے بڑا ہے بیٹی کی وجہ سے یہ ٹین پرسنٹ رول لگانی ہے یعنی کہ وہ جو ایڈیا لگانا ہے اس کے ساتھ میں آپ سے جانوں گا اگر نون بیٹی کا لگا ہو پھر پینک کو ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں وہ ادھر ہی رہے گا وہ ادھر ہی رہے گا اور اس نے ظاہر ہے کہ اس نے کورٹن کے علاوہ کھانا تو کچھ نہیں کورٹن ہی کھاتا ہے صرف اور کوئی نہیں یعنی کہ اس کا کوئی ہوسٹ صرف کورٹن ہی ہے کورٹن ہے صرف اگر اس کو ساتھ نون بیٹی لگا ہوتا ہے تو اسی پہ رہتا ہے اس کی ریزیسٹنٹ پاور نہ بڑھتی لیکن یہ دیکھیں کہ پھر ہمیں مین تھرینڈ پینک کا ہی ملا نا اس کی وجہ سے یہ ایک مین پیشو ہے جسے پیداوار اس کی ایک بریک لیلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں ناظرین مارساتھ رہیے گا چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین ہم کپاس پہ بات کر رہے ہیں کپاس میں کیوں ناکامی ہو رہی ہے اور اس دفعہ کیا ہوا ہے یہ موضوع ہے اور مائرین مارساتھ موجود ہے ٹاکس صاحب ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بیٹی کو ہم نے فروغ دیا اور کاشکار کو کہا کہ وہ دس پرسنٹ ٹک پے پر نون بیٹی بھی لگائے یہ بھی ایک ریزن ہے ایک یہ ریزن ہے ہم بیٹی کی طرف آئے کیوں تھے پیداوار بہتر ہونے کی وجہ سے آئے تھے یا ہمیں کچھ بیماریوں کا کنٹرول چاہیے تھا اگر یہ ساتھ لگانا ضروری تھا تو اس ریشو کو کیوں ہم نے ایڈاب کیا پہلے اس کی بات ہماری جو ورائیٹی نون بیٹی جب تک تھی اس پہ بھی کامیاب کانیاں تھی بلکل ہماری 496 ایک ورائیٹی آئی تھی مشور ورائیٹی اس نے بخاری صاحب 60% ایڈیا کور کیا تھا اور ہمارے اداری کی ورائیٹیز نے 80% ایڈیا کور کیا تھا اور میں بھی ابھی ظاہرے کے میری نیوڑی انڈکشن تھی ادھر 2000 میں میں آیا تھا میں اپنے ٹرائل جو میں نے لگایا ہوا نا جی میں نے اتنے ہی بیگز لیے جتنی مجھے ضرور ایک اکڑ کے مجھے پتا تھا میں نے جی وہ بیگ بھر گئے پھر وہ سٹور کیپر نا پھر ہم نے جی پھٹے پھٹے بیگ یعنی کہ جتنے بھی ملتے تھے نا وہ لے آئے کہ جی اس کو کریں اور اس کے بعد میں نے ٹرالی پر ڈالی لائے تو میں دیکھ کے حیران تھا کہ جی کیسے پیداوار آئی جا رہی ہے یعنی کہ اکڑ تو اتنے ہی آنا ایک تھا جا دو اکڑ تھا لیکن جو بیٹی کی طرف آئے ہیں ان کا یہ تھا کہ ہماری اس کی کاسٹرو پرڈکشن تو کافی زیادہ ہے نا کہ ان دنوں تو بہرحال یہ سپورٹڈ کا اٹیک ہمارے ملتان میں ریزون میں سینٹرو دون تو یہی طرح بہت زیادہ تھا اور اسی کی وجہ سے کہ ہمارے خرچہ کم ہو جائے گا کاسٹرو پرڈکشن کم ہو جائے گی انسیکٹی سائٹ سے انسیکٹ جو ہیں ان سے ہمیں چھٹکارہ مل جائے گا لیکن سپورٹڈ تو نہیں آبا رہا لیکن پنک کا تھریٹ ہمیں ملا ہے اور اسی نے ہماری جیلڈ کو بہت اس کو رب مزید بھی بات کرتے ہیں میں حضرت ڈاکس صاحب کو بھی شامل کل ہوں یہ بیٹی میں کیوں اب ناکامی کیوں ہو رہی ہے صرف یہ جو ابھی ڈاکٹ نویی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دس پرسنٹ کو فالو نہیں کیا یہ وجہ ہو رہی ہے یہ کوئی اور بھی فیکٹرز ہیں آپ اس پر یونیورسٹی میں بھی کافی ریسرچ کروا رہے ہوں گے کہ ہوا کیا سر اس میں بیسیکلی جساں ڈاکس صاحب نے بات کی کہ جو ٹین پرسنٹ بیٹی کے ساتھ ہمیں نون رفیجیا قراب جو کہ ٹین پرسنٹ تھی وہ ہمیں لگانی چاہیے تھی انفرشنٹلی یہ ہوا کہ گروہرز نے ٹوٹلی بیٹی پہ کنورٹ ہو گئے اور نون بیٹی ورائیٹیز کو بالکل چھوڑ دیا اور اب صورتحال ویسی ہے اس وقت گھنبیر ہے کہ اگر گروہرز کوئی نون بیٹی ورائیٹیز لینا چاہتا ہے تو اس کا سیڈ آویلیبل نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اچھا جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر اور اسی طرح سر اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی بیٹی کو تو اس لئے ہم لے کے آئے تھے کہ ہماری جو ہے جساں ڈاکس صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پینک بول ساری سپورٹڈ بول وم اور ساتھ میں امریکن بولو ہم جو ہے اس سے ہم جو ہے نا اس سے ہماری نظر اس سے کنٹرول ہوا اور ایک بیجر پرابلم تھا اور بہت سارا سپریج جو ہمیں اس پہ کرنے پڑتے تھے ان پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب اس میں اس سے ایک سٹیپ ہمارا آگے آگے کہ بیٹی کے آنے کے بعد ہم ٹریپل جین ورائیٹیز پہ آگے اور دیفنیٹلی اس کے اندر سے جو ہے نا پچھلے دو سال کا اگر ہم دو تین سال کا ایکسپریجنس دیکھیں تو اس میں ہوا کہ پچھلا سال اگر ہم پچھلے دو سال تو اس کے اندر موسم پچھلے زیادہ ہائٹ اس میں گرمی نہیں تھی پہلے سال بھی ایک موڈریٹ ٹیمپریچر ہے اس میں بیٹی کہ ہمیں اچھی پروڈکشن ملی خاص طور پر جو ہے نا جی وہ ارلی کارٹن کے اندر بھی اور سیزنل کے اندر بھی تو جسا بھی سر بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے سیزنل کارٹن کے اندر ٹریپل جین پراریٹیز لگائی ہیں تو انہیں ایک من بھی یا دو من بھی پیداوار ان کو ایکسپیکٹڈ نہیں ہو رہی تو اس کی قریدن یہ تھی کہ جو بیٹی ٹریپل جین پراریٹیز ہیں سر یہ موڈریٹ کنڈیشن کے اندر اچھا پر فارم کرتی ہیں جب زیادہ سٹریس آتا ہے کسی چیز کا بھی زیادہ سٹریس ہے تو وہاں پہ ان کی جو روائیوال یا ان کی جو ایک ان کوسچن ہوتا ہے دیفنیٹلی اس میں دیکھا کہ اس سال بھی جنہوں نے تو ارلی کارٹن لگائی تھی وہاں پہ ٹریپل جین پراریٹیز جو ہیں ان کی اچھی نظر آرہی ہے لیکن انفارشنل جنہوں نے سیزنل کارٹن گروہ کی تھی پہلے آپ کو جساں دیکھا کہ ہیٹ سپیل آیا وہاں پہ بہت زیادہ شیڈنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر دیکھنے میں جو بارشوں کا جس پہل آئے ایک آدمی نا جو اگست کا ہمارا سیمپٹیمبر تو اس سے جو ایک بڑی گھمبی سیچویشن پیدا ہوئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سیزنل اس دفعہ ٹریپل جین پراریٹیز ٹریپل جین پراریٹیز یہ طائر صاحب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کے نیگٹیو جو امپیکٹس ہیں خاص ہو پہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے کاشتکار کو نہیں پتا تھا کہ اگر میں بیٹی کی طرف جا رہا ہوں یا ٹریپل جین کی طرف جا رہا ہوں تو اگر موسمیاتی تبدیلی بہت زیادہ ہوئی تو اس پہ اثر انداز ہوئی لوگ صاحب کاشتکار بیچارے کو کیا پتا ایک موٹا ایک اصول یہ ہے جو اب اس وقت کاشتکاروں کے ذہن میں ہے کہ جتنی نان بیٹی وریٹیز تھی ان پہ جو سنڈیوں ہیں ان کا اٹیک زیادہ تھا سکنگ بہت کام ہوا کرتی اب جتنی بیٹی وریٹیز ہیں اس میں وہ الٹ ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکن الیمنیٹ ہو گئی ہے سپورٹڈ الیمنیٹ ہو گئی ہے ٹریپل جین سے اگر موٹریٹ موسم ہو تو ایک خاص ڈیوریشن کے لیے فورٹی فائیو ڈیز کے لیے یا ساٹھ دن کے لیے جتنی اس میں ڈالا ہوئے جین پنک بھی الیمنیٹ ہو جائے گی لیکن پرابلم یہ ہے کہ چار گنا زیادہ سکنگ آ رہی ہے اس کے اوپر یعنی ہم سے اس سال کنٹرول ہی نہیں ہوا جیسٹ ہم نے کون کون سا سپریئر نہیں کیا اور چار چار پائنٹ دن کے وقت پر اسے کیا ہے ہم سے تھریپس نہیں کنٹرول ہوا ہم سے وائٹ فلائر کا نہیں ہے اتنا پریشر رہا ہے اس وقت لیکن یہ سکنگ جو ہے یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ جو کاشت کا نان بیٹی لگانا چاہتے ہیں یہ واقعی اویلیبل نہیں ہے اویلیبل ہی نہیں ہے سیڈ اگر ہم چاہیں بھی صحیح تو پھر میں نے پڑی کوشش کیا ہے کہ کچھ کرشمہ پہ تھی پرانی ورائٹی اور دھناب دو سو چالیسی اور نیاب اٹھتر اہمین ایترانوے یہ چار سو چانوے کوئی نان بیٹی کچھ مل جائے کچھ نہیں ہے اچھا دکس صاحب یہ اب یہ بنے گا کیا اس ساری صورتیال میں ہم نے کسان کو لاکے تو فساد ہیا ہے اس ساری قیفیت میں کہ وہ کیا کرے اب نان بیٹی ایویلیبل نہیں ہے بیٹی پر جو ہے سکنگ کا اتنا اگر اٹیک ہے تو منیج کیسے ہوگا نہیں جی یہ ہے کہ نان بیٹی اتنا نہیں تو اگر فارمر انٹرسٹ لے گا نا تو پھر ظاہر کے ادارے بھی اس کو سیڈ کو بنائیں گے زیادہ تو تھوڑا بہت تو کام چل رہا ہے نا بیٹی کے ساتھ تو تھوڑا تھوڑا نان بیٹی کے ساتھ چل رہا ہے نا جی بلکہ اب تو یہ ہے کہ اورگینک پہ بھی آرہے ہیں لوگ نا اورگینک کارٹن ہو تو اس کے لیے بھی ہم نے تو ہمارا ہے جی گھوٹکی میں ایک سٹیشن کارٹن میں آرگینک کیا ضرورت ہے بس آرہے جی اب اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے نا مطلب چلے کھانے پینے کی چیز میں تو ہم یہ سوچ چکتے ہیں کہ یہ سبب لیکن یہ کارٹن میں آرگینک آخر کیوں مطلب اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس کی جی ڈیفرنٹ یعنی کے پروڈیکٹ چل رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ انیلسز کیا ہے کہ یعنی کے کیمیکل فری ہوگی نا جب ظاہری کہ اس سے کپڑا بنتا ہے سارا کچھ بنے گا تو یہ ابھی تو سٹارٹ ہے سیڈ میں سے جو آئل ہوگا وہ بھی شاید ہوگا ہاں جی وہ بھی سارا آئل سے آدھا یعنی جس میں کیمیکل یود ہے اس سے ہوگا لیکن اس کے لئے ٹائم لگے گا انہیں ویزرٹ کے لئے آئے ہوئے تھے ہمارے پاس کل تو اسی آرگینک پہ کام کر رہے ہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نہ اس کے لئے پہلے تو ہمیں لینڈ چاہیے اس کے لئے اور دوسرا ہے کہ سیڈ چاہیے سیڈ تو نون بیٹی کا ہی ہوگا نا پہلے تو اس کو بھی کرتے کرتے تین سال لگے اس پہ پروڈکشن کا بھی تو ایشو آ جائے گا نا جی اگر وہ آرگینک کی طرف جاتے ہیں تو شاید اتنی پیداوار نہیں ہوگی ہم پہلے ہی پیداوار کا ہی ایشو بن رہا ہے نہیں جی لیکن جو ہیں جن کے پروڈیکٹ آن گوئنگ ہے جا چل رہے ہیں اس پہ سپیشل تو وہ تو انہوں نے کام کرنا ہے اس پہ آرگینک پہ اور گرنے کی طرف جائیں بھی صحیح تو بڑے چھوٹے پیمانے پہ ہم اس کو باقی چھوٹے پیمانے پہ سٹارٹ کر کے وہ ہماری جو جینک فیکٹرییاں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بند پڑی ہیں اصل میں ان کو چلانا ہے ملز کو چلانا ہے یہ جو انہوں نے سمال سکیل پہ کریں گے ابھی تو ظاہرے کہ وہ کر بھی رہے ہیں سمال سکیل پہ کریں گے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میکسیمم دو لاکھ اکر تک آہستہ آہیں گے تو اس پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بریک لیلے پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں نظری مہاری ساتھ ہوئی کہ ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ملتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کپاس کی صورتحال کیا ہے ڈکٹر مکرب صاحب ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اورگینک کا بھی اور بیٹی کا بھی اور نان بیٹی کا بھی اچھا یہ ساری صورتحال ہم چلو سٹوڈیو میں تو ڈسکس کر رہے ہیں عام کاشکار کو تو کوئی سمجھ نہیں آرہی نا وہ کرے کیا اس کو تو نہ بیج اویلیبل ہے نہ اس کو پتا ہے کہ بیماریوں سے کیسے نمٹنا ہے وہ جو ہے ایک بیماری سے بار نکلتا ہے تو اب یہ جیسے سکنگ کی صورتحال سامنے آ رہی ہے مطلب اس کے پاس پھر مایوسی ہے پھر اس کے پاس آپشن تو یہی رہ جائے گی کٹن چھوڑ کے کسی الڈرنیٹی کو آپ پہ جائے جی سر اس میں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل موجود نہیں ہونا چاہیے از ای نیشن ہمارا بڑا برائیٹ فیچر ہے نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک دو سال سٹریس کے دو تین سال آئے ہوئے لیکن اس میں جیسے موسمیاتی تبدیل یہ چیلنج تو آنے ہے لیکن اس کے ساتھ سلویشن بھی مجھو ہوتے ہیں اب یہ سارا برڈن آپ پر شفٹ ہو جاتے ہیں تحقیقاتی اداروں پر اور یونیورسٹریز پر کہ بھی وہ اس موسمیاتی تبدیلیوں سے آپ نے ہی نبتنا ہے نا کاشکار تو بچارہ بے بس ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہماری پریکٹیسز ہیں ہماری کراپ کی فرام سٹارٹ ٹو ہارویسٹ ہمیں موسم کو بڑا کین لی دیکھنا ہے اپدرف کرنا ہے اب ایپس مجود ہیں سر بہت آشاہ جس میں لوگ جو ہے اور ہمارے جو ہمارا پاکستان میٹرالوجیکل دپارٹمنٹ اس کی ڈیلی بیسیز پر ایڈوائیڈری آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں جتنی بھی پریکٹیسز ہیں چاہے وہ کراپ کی سوئنگ سے لے کے تل ہارویسٹ تک اس کی ڈیگیشن مینجمنٹ ہے اس کی پلانٹ پروٹیکشن ہے اور اس میں ویڈ مینجمنٹ ہے اور اس کے اندر ہمارا کوئی سپری کا سکیجول ہے تو ہمیں اس سب کو موسم کو دیکھتے ہوئے اس کو پلان کرنا چاہیے کیونکہ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ گروہر جو کہ اب موسم کے ساتھ زیادہ وہ کافی حد تک وائز ڈیسیزن لے لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے اپنے انپوٹ کی جو ہے وہ اس کو اسی طرح کریں اور جساں کارٹن کے لیے سے اپنے آرگینک کی بات کی تو سر میں یہاں پہ آئیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلے دنیا کہاں آپ نے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اٹھارہ ٹیکسٹائل بڑے یونٹس جو ہیں وہ کی ڈیمانڈ ہے آرگینک کارٹن وہ مانگ رہے ہیں کہ آرگینک کارٹن چاہیے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کی رزن کیا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہی آرگینک کی اتنی زیادہ ہے اس کے اثرات کیا ہوں کپڑا بننے تو وہ کپڑا کیا ہوگا اس میں نقصانات کم ہوں گے بلکل سر اس میں بسیکلی کیمیکل کی ریڈیڈیول افیکٹ نہیں ہوتے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکسیسیو ہم جب پیسٹی سائیڈ کا سپری کریں گے تو اس کے ریڈیوز جو ہیں وہ فائبر میں آتے ہو لیے اس سے دریکٹلی انڈریکٹلی ہیومن ہیلتھ بھی جانوں سے سے افیکٹ ہو رہی ہے تو اس میں سر یہ ہی ہے کہ آرگینک کے لحاظ سے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈائر نیڈ ہے سر کہ ہمیں ایک تو ورائیٹیز کے لیاز سے اس وقت بڑا پائنٹ آؤٹ کرنا ہے محنت کرنی ہے کہ ایسی ورائیٹیز لے کے ہیں جو کلائیمٹ سمارٹ ورائیٹیز ہوں جو کہ ہماری ہائی ٹیمپریچر رجیم کو اور جس طرح کے موسمی تغیرات ہیں تو آپ نے کرنا ہے نا؟ جی بالکل اس میں کام ہے سر کنٹیونیو ہے کچھ ورائیٹیز ہمیں ایسی پائپ لائن میں تو بچارہ بے بس ہوگی بیٹھا تو تائر خان صاحب یہ جو صورتحال ہے ابھی آرگینک کا ذکر ہو رہا ہے آپ بطور فارمر آرگینک کی طرف جانا پسند کریں گے ڈاک صاحب ہمیں کیا پتا آرگینک کارٹن کا ہمیں تو وہ وہ کاشکاری کا ذکر ہے جو پرانی پچاس سال پہلے ہمیں تو وہ ورائیٹی چاہیے جس کی یلڈ اچھی ہوا تو اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے تقریباً کوئی دس بارہ دنوں سے شدید قسم کی کارٹن پر فنگس آئی ہوئی ہے کارٹن لیکن یہ علاقہ بڑا شکر ہے کہ پچھلے سالوں کے نسبت کالی نہیں ہوئی یہ تقریباً اس سال میں کچھ بیس پچیس سن لیٹ آئی ہے فنگس جس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو اوپر والا فروٹ ہے وہ کافی میچور ہوگی ہے میری یہاں پہ ایک ایڈوائز ہے کاشکار کو جو میں تھوڑا بہتا میرا ایکسپیرینس ہے کہ کم از کم پندرہ سے بیس اکتوبر تک کاشکار کو چاہیے کہ وہ پانی کی کمی اپنا آنے دیں کارٹن کو پچھلے سالوں میں آپ بڑا فوکس کرتے ہیں پانی کو پچھلے سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم یوں کرتے تھے کہ جو اگست میں فروٹنگ آگئی وہ اس کے بعد برننگ شروع ہوگئی فنگس آگئی ہم نے پانی لگانا چھوٹ دیا کہ ٹائم لی ہم ویٹ لیائیں گے لیکن یہ ہوا سیزن تھوڑا سا مختلف ہے اس میں یہاں نیچے جو کراپ ہے وہ خالی ہے فروٹ سے اتنا فروٹ ہے نہیں اوپر الحمدللہ کافی لی ہے تو اس وقت جو چھوٹے ٹینڈے ہیں یا جو آپ پلکل امیچور ٹینڈے ہیں انہیں پکانے کے لیے کم از کم اگلے بیس سن کے لیے نا اتنا پانی کارٹنگ کو لگائیں گے وہ سٹریس میں نہ اب ہم کافی سارا ڈرا لیا کاشتکاروں کو بھی اس میں پازیٹیو پیلو دیکھتے ہیں ابھی فصل کے اس میں ابھی جیسے یہ آپ نے بھی ذکر کیا اور باقی میمانوں نے بھی کیا یہ اچھی بات ہے کہ نائی ٹینڈے نکلے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا حسنہ افزاد صورتحال ہے تو اس سے ہم کیا بوسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو فیکٹریوں میں کپاس آ رہی ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا نہیں یہ انشاءاللہ ہوگا اضافہ لیکن یہ ہمارا یہ تھا مطلب جیسے کہ لازٹ یئر ارلی ہمیں کافی اچھی آ گئی تھی ہماری پیلو دیکھتا تو اس دفعہ ارلی نہیں آ سکی لیکن سیزنل یہ ہے کہ ایریا تو کم ہوا ہے لیکن سیزنل انشاءاللہ پہلے سے بہتر امید ہے کہ لازٹ یئر سے بہتر ہو جائے گی یہ بیسے ہوا کیا کہ لیٹ جو ہے وہ ٹینڈے نکلے ہیں اور اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے اب ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اب سیزن گزر رہا ہے اب تو بس کام خراب ہو گیا نہیں یہ اس میں ہے جی ویدر کا تو بہت رول ہے نا ویدر کا بہت رول ہے پہلے تھا کہ لگے تھے ان کو برڈز لگی تھی ٹینڈے لگے تھے جیسے تاہر صاحب نے بتایا نیچے سے خالی ہوگی کچھ ورائیٹی کا کریکٹر بھی ہوتا ہے لیکن کچھ تو میں نے ورائیٹی دیکھیں ان کے نیچے سے ابھی تک لگے ہوئے نہیں گرے نا تو وہ ہیٹ ویو کی وجہ سے ویدر کی وجہ سے یعنی گرمی کی وجہ سے گر گئے آج بھی دنگ صاحب اتالیس ڈگری ٹمپریچر ہے ہاں جی اب پھر کچھ دن بہتر ہو گیا ہے ٹمپریچر اب پھر کچھ دنوں سے ہے ٹمپریچر اور اس کا یہ ہے کہ ویدر کا انسیکٹ پہ بھی اثر ہوتا ہے اگر ڈرائی جا رہا ہے تو ہمارے وائٹ پلائی بھر جاتی ہے اور ویٹ ہو تو پھر جیسے وغیرہ یعنی کہ انسیکٹ کا بھی اس میں رول پلے ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب جو موجود ہے فصل پر جو ہے جو ٹینہ موجود ہے جو پھل موجود ہے اس سے بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کاشت کر بھائیوں کو یہ ہے کہ اس کو پنک سے بچانا ہے پنک سے تو بچانا ہے کیسے بچانا ہے ہاں جی پنک کا یہی ہے کہ اس کے فیرامونٹ ریپ بھی ہیں ہاں صاحب آپ کرتے ہیں استعمال فیرامونٹ ریپ وہ بھی کریں وہ مینجمنٹ کے لیے یعنی کہ ایک اکڑ میں وہ لگانے ہوتے ہیں آٹھ لگانے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی ایک دو سپریجو کرنے کی نا اگر دیکھیں کہ اگر میں آ رہے ہیں جیسے اس میں دیکھیں نا جی اگر سوٹ انڈیا ہیں تو پانچ میں نکل آئے نا وہ میں تھرشورڈ لیول جانا چاہ رہا تھا آمد بھی کے لیے کہ اس کو جج کیسے کریں اور اس سے ہو جاتا ہے تو یہی ہے کہ مینجمنٹ بھی کریں فیرامونٹ ریپ سے اور اگر سپریے کی ضرورت ہے تو زیادہ تو نہیں کرنے پڑیں گے ایک دو سپریے بس ہماری مد اکتوبر تک چلی جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا آپ دیکھ سب اس میں فیرامونٹ ریپ سے ہم دادا کر لیتے ہیں تھرشورڈ لیول یہ ہے کہ ہنڈر میں سے پانچ وہاں پر جو ہے یہ لازمی ہو گیا سپریے کر ریپ کا ایٹی ایل لیول ہے ایک نامک درائیل لیول یہ ہو گیا تو یہ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ فائیو نکل آئے ہیں تو پھر سپریے کی طرف جانا ہے تو اس پر کیا فیصلہ کرنا ہے کون کون سپریے ہیں جو اس وقت جو ہے کاراں مد ہو سکتے ہیں آجی صاحب بلکل اس میں یہی چیز ہے کہ اگر تو اس جیسے کی چانسز جہی ہیں کہ پیس سکارٹنگ جو ہے وہ ہمیں ریگلری کرنی چاہیے اس کی اور بلکل اس کو پیس سکارٹنگ کو ہمیں اب اکتوبر کے سن ڈاکسر نے بھی کہا کہ پندرہ اکتوبر تک ہمیں پیس سکارٹنگ کو لے کے جانا ہے کہ یہ جو اگلے دو تین ہفتے ہیں جیسے بری وری کرٹیکل کہ اس میں ہم جو ہے ہمارے پاس ٹرائز آف آس اور دو تین اچھے کمیسٹری موجود ہیں پینک بولپ کی کنٹرول کے لیے تو اگر ہمیں ایک پینک کا ٹیک نظر آ رہا ہے تو ہمیں اس کا سپری ریگلرلی کرنا چاہیے جہاں جہاں بلکس میں اور سیکنڈلی سر جو ہے جساں تیمپریچر ہائی ہے تو اس میں ہمیں پانی کی کمی نہیں آنے چاہیے کارٹن میں واٹر کا سٹریس نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیمپریچر کے مطابق سے ہم اس کو اگر ارگیٹ رکھیں گے اور مایکرو انوارمنٹ ہم کبھی کہتے ہیں کاشپار کو کہتے ہیں کہ یہ واتر لیونگ ٹراپ نہیں ہے ملکس کھال کرنا ہے پانی ریاض سے لگانا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ پانی کی کمی نہیں آنے چاہیے اس کو توازن کیسے پیدا کرے کاشپار سر بیسکلی لائٹ ارگیشن جو ہے نا سر اس کو سوکا نہیں آنے دینا پانی کا یہ نہیں کہ اس کو بلکل پانی لگا ہی نہیں ہے پانی پہلے تھا ایک رکمنڈیشن تھی جی کہ آپ پانی لگانا ہے اس کے بعد چھوڑ دیں تو کارٹن ڈیفنیلی ٹرمیریشن کی طرف چلے کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو ہمارے پاس ابھی سپتمبر کا جتنا بھی پھل ہے اس کو ہمیں مچورٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو اگر ہم وہاں پہ ریگولر جو ہے وہ پانی کی اس کو سٹریس نہیں آئے گا تو دیفنیلی یہ پھل جو ہے کافیت تک ہم جو ہے اس کو ہارویس کرنے کے قابل ہوں گے تو جو ہمارے کراپ ہے اس سے ج جو اس کو لانسیز ہو چکے ہیں اگست کے اندر جو کراپ کا لانسو ایف روڈ کا اسے ہم کافیت تک جو ہے نا کمپنسٹیٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے طرح صاحب آپ سے میں جانوں گا لے گر بریک کے بعد کہ آپ کاشکار کو بتائیے گا کہ سپرے کرنا کیسے ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور کتنے سپرے اس وقت ضروری ہیں اگر وہ واقعی ای ٹی ایل سے اباب جا رہے ہیں ناظرین مارشات رہیے گا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ایک سوال آپ کے پاس میں چھوڑ گئے گیا تھا کہ اب ظاہر ہے پنک سے بچانا ہے فصل کو جو موجود ہے اور اس میں حسنافظہ بات یہ ہے کہ امکانات ہو گئے ہیں کہ شاید اچھا نتیجہ نکل سکے تو اب پنک سے بچانے کے لیے آپ دور فارمر اپنے باقی ساتھیوں کو کیا گائیڈ کریں ڈاک صاحب اس میں پچھلے تین چار سالوں میں یہ مشاہدہ آیا ہے ہمارے کے جو اگست کا فروٹ تھا نا وہ میچور ہوئے سپٹمبر والا میچور نہیں ہوا برننگ ہو گئی فنگس آ گیا وہ سوگ گیا شیڈنگ ہو گئی لیکن اس سال جو ہے نا سپٹمبر والا جو فروٹ ہے وہ بڑا اچھا اس کی میچوریٹی بھی بڑا اچھی ہو رہی ہے اچھا میں سمجھتا ہوں پاکی تو ڈاک صاحبان بیٹھے ہیں کہ جو وائٹ فلاور پانچ اکٹوبر تک نکل آئے گا نا یعنی اگلے تقریباً آٹھ دن تک وہ انشاءاللہ لازمی میچور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے کم از کم ایک سپری جو ہے نا پنک کے لیے وہ نیڈ فول ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن وہ بھی ان کراپس کے اوپر کے جہاں آپ اس وقت ابھی تک فروٹنگ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ تھوڑا سا پنک نے اپنے کریکٹر بھی چینج کر لیا ہے پہلے یہ صرف دیکھی جاتے تھی پھول کے اندار اس کی سٹیمپ کے اندار اب یہ بول وارمز میں بھی یہ سپوٹڈ کی طرح ڈریلنگ شروع کی ہے یعنی جو پرکل چھوٹا نازک جو ٹینڈا ہے جو ابھی نیم کے جنبولی جیتا ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اب ہم نے پریکاشنری سپری نہیں کرنا ابھی ہم نے وہ سپری پنک کا کرنا ہے جو واقعی پنک کو کنٹرول کرے جیسے ابھی بتایا ہے ٹرائی ایزو فاس ہے یا پرفینو فاس ہے پولوٹنسی کے نام سے یا اچھی جو ایک اچھا پروڈکٹ ریکوائیڈ ہے جو سپیشلیٹی ہو پنک کے لیے اب سکنگ کوئی ایشو نہیں ہے پاکی امریکن سپوٹڈ ہے نہیں لشکری آئی ہے آرمی وہ بہت کام آئی ہے اب صرف پنک کا ایشو ہے اور ایک سپری کاشکار کو لازمی کرنا چاہیے یہ اگر ایک سپری کرنا ہے اور ساتھ پانی کا خیال رکھنا ہے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ وہ میچور ہو جائے اسے سوکا نہ آئے کیونکہ جیسے سوکا آئے گا اوپر سے کلائی میٹ پڑا ہائی جا رہا ہے اصل میں جو کارٹن ہے یہ ٹرائے کراپ ہے ٹرائے یعنی کلائی میٹ ٹرائے ہو لیکن نیچے سے پانی اسے ملے فلڈ ایڈکیشن سے نا یہ بڑا ضروری ہے ہم ایک کہتے ہیں نا داؤں میں کہی ڈکھن چل رہا ہے ڈکھن ہوتی ہے وہ والی ہوا جو جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہے نا تو اس میں خاص ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ڈوائنس لے کے آتی ہے بیسکلی جو نمی والے علاقے آپ نے دیکھو گا وہاں موسٹر والے علاقے میں کراپ کارٹن کی نہیں ہوتی یعنی اوپر ڈرائے ہو اور نیچے پانی کی کمی نہ آئے تو اس میں پڑے اچھے طریقے سے آپ کا جو سپٹمبر اور فرسٹ ویق آف اکتوبر کا جو پھالا ہے وہ مچیور ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہوفولی اچھی پاکستان میں اچھی کارٹن ہوتے ہیں ایک یہ بڑھائیے گا کہ اس دفعہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی اگیتی کا جو ہے نا بڑا زبرس فیزلٹ آتا ہے بڑا زبرس فیزلٹ آتا ہے اس دفعہ اگیتی کے ساتھ جو ہے کہ وہ ساتھ دلٹی ہو بھر صاحب آپ کے ایک میں گوڈ نیوز سنا دوں میں جو فورسی کہا رہا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ آپ کی جو کارٹن ہے وہ ون پرنٹ فائی ملین بیل تک جائے گی اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں ویٹ کا فلیو ویٹ کا بہت سارا ایریا جو ہے چونکہ ہماری تو بات کاشکاروں سے ہوتی ہے نا ہر آدمی اس وقت تیار بیٹھا ہے کہ میں نے تیس سے چالیس پرسنٹ ویٹ کام کاش کرنی ہے اور وہاں پہ ارلی کارٹن لے کے آنی ہے تلی کا فلیو اور تلی کا فلیو اور وہ والا ایریا بھی کارٹن پہ شیفٹ ہوگا ہمارے مونجی کا فلیو اور ہمارے مکائی کا فلیو یہ اچھی بات تو نہیں ہے یہ ساری فسلے آکر ہم تباہ کر کسی کارٹن اچھی بات یہ اپنی پاپ ایک لیدہ بات ہے لیکن ایریا بہت بڑھے گا اور ارلی کا بڑھے گا آپ کی گفتگو سے جو جنہوں نے فیکٹریاں اپنی جننگ فیکٹریاں بند کر رکھی ہیں وہ سپائش فائی کر لیں ہاں جی انشاءاللہ ہوفولی ہوفولی کہ اگلے سال ایریا بہت زیادہ بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی اس طرح تاہر صاحب جو زکر کر رہے ہیں یعنی کہ فارمرز کی کوئی ہیلپ نہیں کی کارٹن کو کوئی سپورٹ نہیں کیا تو پچھلے سے پچھلے سال انہیں 57 کیا تھا اب تو خیلے سپورٹ پرائز بھی ملاک بن گئی نا جی جو کندب کے ساتھ ہوئے لاس ٹائم انہوں نے 8500 کیا لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں کروا سکے پھر بھی اچھا ریٹ مل گیا تھا نہیں جو بھی مل گیا کچھ لوگوں کو ملا کچھ کو نہیں ملا اگر اوورال لوگوں کو ریٹ مل جاتا نا صحیح آج کل کیا ریٹ چل رہے اطلاعات کیا ہے اس کی پھوٹی کی ریٹ تو 8000 سے لے کے اور تکران پانوے ترانوے ریٹ بڑا چھا ہے اس وقت تک جو منڈیوں میں کارٹن آئی ہے وہ کوالیٹی کا ایشو تھا کیونکہ وہ نیچے کی تھی بارشی مال تھا وہاں پہ وہ کھوکھڑی بان چکی تھی لیکن جو اب سیکنڈ پی کہا رہی ہے جو کھولیٹی کا مال ہے اس کا تو 9000 پلاس میں ہے ریٹ ریٹ کا کوئی چھوٹی ہے دن سب یہ ابھی جو ہم اس کو فورسی کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اگلی فصل اچھی ہوگی اگر ہم نے باقی پانچ فصلیں تباہ کر کے اچھی فصل لینی ہے تو اس کو کامیاب نہیں کہیں گے نہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نا اس میں ہمیں زوننگ کی طرف جانا چاہیے جساں ایک بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنے ملکی اکنومکس کو دیکھتے ہوئے اور فیچر پلین ہمیں ہر کراپ کے ہماری ریکوائرمنٹ ہے نیشنل اور انٹرنیشنل تو ہمیں اپنے زوننگ کی طرف جانا چاہیے جیسے ابھی تاہر صاحب نے بھی دیکھر کیا یہ کارٹن بیسیکلی ڈرائی ایریا کی فرس اگر ہم اپنے ساؤت پنجاب میں دیکھیں تو اس وقت بھی اس طرح جو کارٹن کی سوئنگ ہوئی ہے اس میں تقریباً جو ہے مور دن فورٹی فائی پرسنل جو سوئنگ ہے وہ ساری آپ کی بھاولپور ڈیوینن کے اندر ہیں تو کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ ڈرائی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہیں اور دکھن جو ہے وہ بھی اس دفعہ اس دفعہ دکھن بھی وہاں بھی جو ہے نا جی اچھا وہاں پہ چلا تو جیفنیلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بھاولنگر بھاولپور رہیمی آرکنگی کے پٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اچھی کراپ اور ہمیں انیشل پھل بھی نظر آتا ہے اس کی لئے دن یہ ہے کہ وہاں پہ دکھن جو ہے وہ بہتر تھا اور جو لاسز ہوئے ہیں وہ بیسیکلی جولائی اور اگست کے اندر جو لاسز ہوئے پہلے جولائی میں ہائی تیمپریچر اور اگست کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ بارشوں کے ویسے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں نا ہر کراپ کے جو تارگیٹس ہیں اور زون وائز دیکھیں سر کارٹن کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کارٹن کے تھا ہم چار پانچ کراپ ساتھ لگا دیتے ہیں نا سر کارٹن ایریا کے اندر تو ہم پیسٹ کو کنٹرول کر ہی نہیں پاتے تو ہمارے کارٹن کے جو پیسٹ کا ہے وہ اس سب بیگ پرابلم ایک طرف کسی نے کماد لگایا ہوئے ایک طرف جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ رائس ہے تیسی طرف مکعی کی فصل لگی ہوئی ہے تو دیفنیٹلی ہم کبھی بھی اچھی کارٹن نہیں سکتے تو کارٹن کے لیے ہمیں زوننگ کرنے چاہیے اور دیفنیٹلی سر میں اسمار رہا ہوں کہ اس سال کارٹن کی پرائس بھی بہت اچھی ملے گی اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو نا لوگ جو ہے جیسے ابھی سر بھی بات کر رہے تاہر صاحب بھی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس مور دن نائن تھاؤزنڈ جو ہمارے گروہ سے سر سیل کریں گے تو ٹین تھاؤزنڈ تک زور انشاءاللہ کو اس کا ملک کریں گے زوننگ کے لیے تو گورنمنٹ کا کوئی رول ہے آپ سے رکمنٹیشن تاہیے لی جا رہی ہے کہ زوننگ تو پوسی پر گورنمنٹ نے کرنی نہیں ہم لوگ خود کہتے رہے ہیں اب سے نہیں عرصہ دراز سے اس سالان کی فصل کی جیسے ہوتے آلے ہم ڈاورٹ کر رہے تھے چیزیں اور لے کے جا رہے تھے میں اس قرل بتاتا ہوں زوننگ نے ایسے ہوا کہ انہوں نے کورٹن ایریا میں شوکر ملز بگا دیا ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اگر اس میں رول پلے کرتی کہ کورٹن ایریا اس میں شوکر ملز بنا لگے تو ظاہر ہے کہ بن سکتا تھا زوننگ ہو جائے تو دی بیسٹ میں ایچھنے یہ جانا چاہتا ہوں کسی سطح پر یہ کام بھی ہو رہے آپ سے کوئی ریکمنٹیشن دی جا رہی ہوں نہیں وہ لیتے ہیں جی پوچھتے ہیں گورنمنٹ کو سارا پتا ہے اس کے علاوہ ایک question کیا تھا بلوچستان کی تو کورٹن پڑی ہو آپ کو کسی انڈسٹری میں دور سے ہی نظر آ جاتی ہے اتنی white اور shining لیکن یہ ہے کہ اب انسیکٹ ادھر بھی جا چکا ہے کورٹن ادھر یعنی کہ اتنا نہیں ہے یہ جو خاص طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ زوننگ کی جائے اور باقی جو فصلیں ہیں ان کے لیے الگ زور رہا لیے ہیں کورٹن کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ multiple cropping ہے کہ مکی کو پانی لگ رہا ہے کورٹن کو موسچر نہیں چاہیے دھانج کو پانی لگ رہا ہے کورٹن کو نہیں چاہیے کماد کو پانی لگ رہا ہے موسچر نہیں چاہیے کم از کم کم از کم اور دس ڈسٹرکس ایسے ہوں کٹھے کٹھے جہاں پہ صرف کورٹن کی crop ہو آٹومیٹکلی ییلڈ بہتر ہو جائے گی اور باقی جو crops ختم ہوں گی ان ازلا سے وہ بھی جب اپنے اصل پیرنٹ ڈسٹرکس میں جائیں گی ایریے میں جائیں گی وہ وہاں پہ جاگے بہتر ہو جائیں گی یہ تو کومیٹ کو پہلی فرصت میں اس میں کوئی خاص پیسے بھی کوئی نہیں لگنے مطلب یہ ڈرائی ایریاز میں بلکل جی یہ کرنا چاہیے کٹن اتنی اپورٹنٹ crop ہے باقی crop کے علاوہ معیشت ہماری اسی سے بنتی ہے چالی پرسن سے زیادہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بہت شکریہ ناظرین ہم نے ایک پاس پہ بات کی ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ حسنہ افضاء ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دو چیزیں ہیں جیسے ابھی ہماری ڈیبیٹ میں ذکر آیا کہ ایک پانی کا خیال رکھیں اور دوسرا جو پنک ہے گلابی سیمڈی جیسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے سپری ضرور کریں تاکہ جو پھل موجود ہے اس سے اچھی فصل حاصل کرسکیں اگلے پروگرام تک اجازہ دیجئے اللہ نگوہ